علی محمد خان صاحب موجود ہیں بیسٹر گوھر خان نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر ریویو کی درخواست دار کا نکاب اعلان کیا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو نظر ثانی کی اپیل میں کوئی امید ہے اسلام علیکم جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد اللہ علی محمد ہم پر امید ہیں کہ ریویو میں کوئی نہ کوئی اس میں بہتری آئے گی دیکھئے ہر جماعت کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور پاکستان طریق انصاف جو ہے پاکستان میں ایک نئی درست کی سیاست پلے کے آئے اس میں نوجوانوں کو لے کے آئے ٹکنالوجی کو لے کے آئے یوت کو لے کے آئے نئی نئی تنظیمیں بنائیں اور ایسے کونسپس لے کے آئے کہ جلسے کا پورا کلچر چینج ہو گیا خواتین کا فیملیز کا آنا اور ایک فسٹیول کا محول اور ایک پاکستان بنانے کا محول علامہ کا جو ہے ان کا کلام سنایا جا رہا ہے اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگہ دو قائد کا ویجن ہے یہ ساری چیزیں لے کے عمران خان صاحب چلے اب ہمیں جو گلہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا سپریم کورٹ کا کل بھی اعترام ہے آج بھی اعترام ہے چیف جسٹس صاحب کا کل بھی اعترام ہے آج بھی اعترام ہے لیکن فیصلے پہ ایک پوزیٹیو اور ایک مصبت تنقید وکیل بھی کرتے ہیں اور ایک معاشرے میں ایک پروگریسیو معاشرے میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے ایک مصبت پیرائے میں اور وہ یہ ہے ہمارا گلہ یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو جس طریقے سے باریک بینی سے اتصال لگا کے چینج چیک کیا گیا ایک مینگنفائن کلاس تو محترم جسٹس صاحبان نے خود بھی چیف صاحب کے پینل پہ بیٹھے جسٹس صاحبان نے یہ سوالات اٹھائے سب اتنا الیکشن کمیشن کے وقلہ حضرات سے کہ کیا اسی طریقے سے اور بھی جماعتوں کو پرکھا گیا ہے اور کیا ان کا الیکشن بھی اسی طرح جو ہے وہ چیئے گیا ہے کہ وہ صحیح تھا یا نہیں تو جس دن ہمارے خلاف فیصلہ آ رہا تھا اسی دن ہماری ایک اور ہمارے بھائی ہیں کوئی ہماری ذاتی اختلاف نہیں اور میں خوش ہوں کہ ان کو ان کا نشان ملا ہے این پی کو ان کو لالتین ملا ہے بیس ہزار کا جرمانہ ہوا ہے تو ایک جماعت جو کہ میں نہیں کہتا کہ اس کی کوئی حیثیت کم ہے لیکن وہ ایک صوبے کی جماعت ہے آنہ کہ اس کی ہسٹری سو سال پرانی ہے لیکن ہماری جماعت اس سے کم از کم اللہ کے فضل سے تذبنا بڑی ہے پورے ملک میں ہے کشمیر گلگت بلکستان ایوریوئر اس کو جواب دیکھیں سسٹم سے نکالا گیا اس کا نقصان ہمیں زیادہ نہیں ہوا اس کا نقصان ہوا ہے پورے سسٹم کو اگر پلیش کے سنجھے آپ کی پولیٹکل لیجیٹمیسی کم ہوئی ہے نکل گئی ہے پورے سسٹم سے اگر پلیش کے سنجھے آپ کے لئے آپ کو نقصان نہیں ہوا آج میں مختلف حلقوں میں گئی بھی ہوں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا کینڈیڈٹ کون ہے یا میں سانباد کی حلقوں کی بات کری ہوں باقی جگہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے کیا حالات ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا آپ کو کیا نشان ملا ہے دیکھیں میں آپ کو ارز کرتا ہوں مجھے جو نشان ملا ہے وہ تو سب کو پتہ چلی گیا ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہمیں نقصان نہیں ہوا میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں جو نقصان ہوا ہے اس سے زیادہ نقصان پورے پولیٹکل سسٹم کو ہوا ہے آج پوری دنیا ہس رہی ہے آج پوری دنیا ٹٹھا کر رہی ہے مزا کڑا رہی ہے کہ آپ کون سے لیول پلینگ فیلڈ کی اور فری اور فیر الیکشن کی بات کرتے ہیں سو میرا قویشن یہ ہے سر کہ ٹوینٹی ڈیز دی ایلیکشن کمیشن دیں وہ الیکشن کمیشن جس کے بارے میں آپ ہمیں ایک سال سے بتا رہے ہیں کہ وہ بائیسٹ ہے آپ کے خلاف ہے جس کے پیسلے ریورس کرتی ہیں مسلسل ٹارگٹ کر رہا ہے آپ کو یہ آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے آپ ہی کا موقف ہے سو اس الیکشن میں لوپولز کیوں رکھے گئے پھر ٹھیک ہے باقی پارٹیز میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں وہ غلط ہوتا ہے مائنس جماعت اسلامی ہے ایک اور آپ مجھے یہ بتائیے آپ تو بہتر الیکشن کرا سکتے تھے میں آپ کی سوال کا آپ کو جواب دے دکھئے کیا اس وقت ملک میں سیاست کا ایک آئیڈیل محول ہے کیا طریقہ انصاف اس وقت فلی آپریشنل آپریٹ کر رہی ہے کیا ہم پہ حکومتی آپریشن نہیں ہے کیا ہمارے لوگ جلسے کر سک رہے ہیں کیا ہمارے لوگ جو ہے الیکشن کے اعلان کے بعد بھی اس طرح فریلی مومنٹ کر سکتے ہیں کیا ہم پہ پرچے نہیں کیا ہم ہمارے لوگ غائب نہیں کیا ہمارے لوگ جو ہے ان کے ہاتھوں سے کاغذ نہیں چھینے گئے کیا ہمارے لوگوں کے سیکنڈر اور اپروور اوانی کی کہ کس جماعت کے ساتھ ہی ہوا ہے کس جماعت کے ساتھ ہی ہوا ہے آپ مجھے یہ بتائیں ان حالات میں جب پچھلے سال جون میں ہم نے الیکشن کیا اس کے باوجود جب میں اب بھی لفظ استعمال کر رہا ہوں محترم الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جب ہمیں حکم دیا کہ آپ کر رہی ہے الیکشن ہم نے بیس دن کا انہر ٹائم دیا ہم نے دس دن میں آپ کو کر کے دکھا دیا ان حالات میں جب ہمارا سنٹرل سیکیٹریٹ فلی آپریشنل نہیں ان حالات میں جب ہمارے سبائی دفاتر کو بار بار عدالت کے کھولنے کے باوجود چاپے مار کے بم کیا جا رہا ہے ان حالات میں جب ہمارا سٹنگ چیئرمن سپریم کورٹ کے چیس جسٹس کے سامنے کورٹ روم نمبر ون میں کھڑے ہوکے اسی کیس میں آرگومنٹس کر رہا ہے اور اس کے گھر پہ جوے دھاوا بولا جا رہا ہے ان حالات میں تحریک انصاف نے الیکشن کیا ہے ہم کیوں آنکھیں بند کر رہے ہیں ہم کیوں یہ نہیں دیکھ رہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ کیا ہے میں ہمیشہ یہ بات پر بائی رہا ہوں کہ ملک کو جتنی آئین کی ضرورت ہے ملک کو جتنی دفاع کے اداروں کی ضرورت ہے اتنی ہی ملک کو مضبوط قومی وفاقی جماعتوں کی ضرورت ہے جب بھی ملک کی وفاقی جماعتوں کو کمزور کیا گیا ہے اس کا نقصان قومی وحدت کو ہوا ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا چاہے وہ پرانے وقتوں میں عوانی لیگ کے ساتھ ہوا یا ماضی قریب یا بعید میں نیپ کو جب این پی کیوں بنی ہے این پی تو جماعت نہیں تھی نیپ تھی اس میں پابندیاں لگیں اس کے بعد نیپ کو ختم کیا گیا این پی پوائنٹ ہے پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے ڈیموکریسی کو لے کے چلنا ہے تو پھر آپ نے تمام پولٹیکل فورسز کو ایک اپرچنیٹی ایک لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے جو نہیں نہیں میں پورا پورا ہمدردی رکھتی ہوں کہ جو جو کچھ ہوا ایک ایک گھر کو بتا دیں گے کہ اس حلقے میں آپ کا کینڈیٹ کون ہے انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں ایک افتے بعد پورے پاکستان میں آپ کھریے گا ہر حلقے کے ایک اسی سالہ خاتون کو بھی یہ پتا ہوگا اور ایک کھیت میں کام کرنے والے کسان کو بھی یہ پتا ہوگا کہ اس کے حلقے کا ایم ٹی کے کینڈیٹ کون ہے اور اس کے حلقے کا ایم ای نی کا کینڈیٹ کون ہے کیونکہ کینڈیٹ اہم نہیں ہے یہ اہم ہے کہ وہ کس کا آدمی ہے سو بٹ ان اینی ویر آپ کی ریزرڈ سیٹس تو مائنس ہو گئیں آتخوت لگی نہیں ہوں گی نہیں ہوں گی انشاءاللہ کیا پلان آپ لوگ اتنی اتنی زیادہ اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں علی صاحب پلان بھی ہے ابھی کچھ نہیں ہوگا پھر سب کچھ ہو جاتا ہے دیوار سے آپ لوگ لگ چکے پارٹی آپ کی الیکشن سے باہر ہو گئی ہے آپ ابھی تک کہے جا رہے ہیں کیا غلطی کیا ہو گئی ہے ذرہ اس کو ٹھیک کریں آپ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں میرا لیڈر جیل میں ہے میری جماعت کے انتے خوابی نشان چھیل لیا گیا ہے میری عربی سے زیادہ لیڈرشپ پارٹی چھوڑ کے جا چکی ہے مجبوریوں میں میرے جیسے لوگ جنہوں نے کبھی پتہ نہیں توڑا تھا ہمیشہ آئین کی بات کی ہمیشہ قومی اداروں کے تحفظ کی بات کی پاک فوج کی دفاع کی بات کی اس ملک کے اداروں کے تحفظ کی بات کی دو قومی نظریہ کی بات کی وہ بھی جا کے اسی اسی دن جیل کاٹ کہیں ہیں یہ ساری تکلیفیں گزرنے کے بعد کیا ہم مو لٹکا کے بیٹھ جائیں کیا ہم مایوسی پھیلائیں کیا ہم دل ہار کے بیٹھ جائیں عمران خان نے ہماری ٹریننگ اس لیے کی تھی پاکستان کے لیے اٹھیں ہم آپ نے کہا ہمیں نشستیں مل جائیں گی آپ نے کہا ہمیں نشستیں مل جائیں گی یہ ٹویٹ بھی کی کچھ لوگوں نے راؤف حسن کا کہنا ہے کہ دو سیاسی جماعتوں سے بات ہوئی ہے الیکشن کے بعد ان میں سے کسی ایک میں ہمارے آزاد امیدوار شامل ہوں گے تاکہ ہمیں خواتین اور اقلیت کی مخصوص نشستیں مل سکیں یہی پلان سی ہے آپ کا لیکن ہم ہوئی ہے میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں آن کیمرہ پوری قوم کو بتاؤں لیکن اس کا ایک چیدہ نکتہ یہ ہے کہ ہم انٹر پارٹی الیکشن کی طرف بھی جلد جا رہے ہیں انشاءاللہ ہماری جماعت کا انٹر پارٹی الیکشن جلد ہونے جا رہا ہے اور اگر کوئی سکم ہے وہ بھی نکال کے پروپر ایک دوسرا الیکشن بھی کریں گے اور انشاءاللہ بلہ بھی پھر واپس آئے گا ہماری جماعت کی وحدت قائم ہے انشاءاللہ اور ہمارا کوئی بھی میں یقین دلانا چاہتا ہوں اپنی خواتین ورکرز کو بھی طریقہ انصاف کی فیمیل ورکرز جو ہماری سٹرنگٹھ ہیں جو ہماری فرس لائن اوٹ ڈیفنس ان ڈیفائنس ہیں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ کسی کو آپ کے حد پر جا رہے ہیں آپ دوبارہ انٹر پارٹی الیکشن کروانے جا رہے ہیں کب ہوں گے الیکشن انشاءاللہ ٹائم میں آپ کو نہیں دے سکتا یہ جنرل الیکشن سے پہلے ہوں گے دیکھتے ہیں کہ کب وہ فیزیبل ہے لیکن کوشش کریں گے کہ ہم جلد سے جلد الیکشن کی طرف دوبارہ رہیں ہم کسی کو یہ موقع نہیں دیں گے ہم بار بار آئیں گے ہم بار بار آپ کو جو ہے چیلنج دیں گے چیلنج کیا ہے دیکھیں جو ذات کی لوٹتے ہیں اکبر اس بابر کو لڑنے کی اجازت دیں گے اکبر اس بابر اس نوٹ پی ٹی آئی اکبر اس بابر اس لٹس پی ٹی آئی ٹویٹ کیا رہو فحسن صاحب نے یہ وہیں پہ لے کے جاتے ہیں نا پروف کہ ہی اس نوٹ پی ٹی آئی چیلنج کہہ رہے ہیں ہی اس پی ٹی آئی چیلنج کو زیادہ بدا تھا آپ کی پارٹی کے بارے میں جب باب یا باب ایک بڑے مقصد کیلئے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں آپ کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کچھ تیر سامنے سے آتے ہیں کچھ تیر پیچھے سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمیگا کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی یہ اکبر از بابر صاحب جو ہیں جب پیچھے سے تیر مرتے ہیں یہ تیر مارنے کا تو لشکری ہو گیا اب تو ذرا گنے مجھے بتائیں آپ کون کون دوست بتا دیں گے ان کر کتنے رہے گی کوئی بات نہیں ہے دیکھیں جب سٹیٹوس کو کا سامنا آپ نے کرنا ہے جب آپ سٹیٹوس کو کی خلاف کھڑے ہوئے ہیں جب آپ نے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے کیا لڑنا ہے کوئی سٹریٹیجی بنائیں ہر وقت لڑنا کیوں ہے سٹیٹ ہے سامنے آپ سٹیٹ کو سمیشن کریں ایک طریقہ بنائیں کہ ہم نے مل کے چل رہے لڑنا کیوں ہے نہیں ہم الیکشن لڑ رہے ہیں آپ کس لڑنے کی بات کریں اور سٹیٹ کونسی سٹیٹ ہے سٹیٹ ہماری سٹیٹ ہے الیکشن دمیشن آپ کے خلاف ہے ادارے آپ کے خلاف ہیں کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری سٹیٹ ہے ہمارا مقابلہ جہالت سے ہے ہمارا مقابلہ غربت سے ہے ہمارا مقابلہ بوک ننگ اور افلاس سے ہے سٹیٹ کی جہاں تک بات ہے جتنی وقالت ہم نے سٹیٹ کی کی ہے کوئی ہمیں نہ پتا ہے کہ سٹیٹ کا تحفظ کیا ہوتا ہے یہ علی محمد اور عمران خان کو پتا ہے کہ سٹیٹ کا تحفظ کیا ہوتا ہے ہم سیاسی مقابلہ کریں گے اور کسی سیاسی جماعت کو بغلے بجانے کی ضرورت نہیں ہے تحریک انصاف میدان میں ہے انشاءاللہ ہمارا ووٹر بھی انٹیکٹ ہے ہمارا سپورٹر بھی انٹیکٹ ہے ہماری تنظیم بھی انٹیکٹ ہے اور ہمارا لیڈر بھی کھڑا ہے انشاءاللہ